السلام علیکم رحمت اللہ میں رانہ تبصم خوم کی ویٹی ہندوستان کی ویٹی آج میں پھر سے میرے عوام کے سامنے ہوں آج کا میرا موضوع ہے میری خوم میری عوام آج جو ہمارے ہندوستان کے حالات ہو رہے ہیں ہمارے خوم کے حالات ہو رہے ہیں آج ہمارے خوم کے حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار صرف ورسید مسلمان ہیں آج ہمارے مسلمان کا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے مسلمان کا کوئی ایسا رہنوما نہیں ہے جو ہمارے مسلمان کے لیے آکے ٹھہرے آج اپنے قوم کو دیکھ لیجئے نوجوان بچوں کو دیکھ لیجئے ایسے چیزوں میں ملوث ہو رہے ایسے چیزوں کا شکار ہو رہے ایسے حادثات کا شکار ہو رہے چاہے ایک کتہ بلی کی خدر ہے لیکن مسلمانوں کی خدر نہیں ہے ایسے مرڈر ہو جارے بچے جیسے اپنی زندگیاں خراب کر دے رہے مگر کوئی ایسا رہنوما نہیں ہے اگر آج یہ موقع پر ہم ہمارا رہنوما نہیں چنیں ہمارا لیڈر نہیں چنیں تو ہمارے کو ہمیشہ زندگی بر دوسروں کے تلوے چاٹنے کی ضرورت پڑیں گی ایر مسلمانوں اپنے ضمیر کو جگاؤ غافل کی زندگی چھوڑو اپنے ضمیر کو جگاؤ جب تک ہم ایک جا ہو کے اتحاد کے ساتھ اپنا رہنوما نہیں چنیں گے مسلمان کا رہنوما نہیں چنیں گے ہمارے حالات ہمیشہ زندگی بر تلوے چاٹنے والے رہیں گے وہ چمچے کی ہوں گی جب ضرورت پڑیں گی اس کے بعد ضرورت کے وقت کے ضرورت ختم ہونے کے بعد کچھرے میں پھیک دیا جائیں گا آج یہ موقع ہے ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال کرو کسی بھی لیڈر کو دالو کوئی بھی پارٹی کو دالو لیکن اتحاد کے ساتھ ووٹ دالو چاکے تاکہ ہمارے خوم کا ہمارے مسلمان کا ایک بھی ووٹ زائے نہ ہو میں تعریف کرتی ہوں بی جی پی کی اس کی وجہ یہ ہے جب پرسوم حالات میں جڑچلا میں ایک حصہ پیش آیا جہاں پر مسجد کے پاس ہندو مسلمان کے لڑی ہو گئے لڑی ہونے کے بعد لڑی تو ہوتے رہتا چلتے رہتے لوگ فرخہ پرستی کرتے رہتے لیکن وہ موقع پر فوری طور پر وہاں کے جو کشنڈڈی صاحبے فوری پہنچ گئے اور ان کے لیے پھیر گئے اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہوا جینوں میں چلے گئے ہمارے لیے کیوں نہیں آیا میناریٹی کے ہمارا کوئی بھی مسلمان لیڈر نہیں آیا جس کی وجہ سے کیا ہوا ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے آج مسلمان کا ہوئی چھا لے اے خوم کے بچیوں بچوں نوجوان بچیوں سے بھی گزارش کر رہی اور بچیوں سے بھی آج سیاست میں اترو لیڈر بنو اگر ہم جب تک یہ لیڈر بننا کچھ غلط بات نہیں ہے ہم ہمارے خوم کے لیے جب تک لیڈر نے بنیں گے ہمارے خوم کا رہنوان نہیں ملا لے دے کے ہمارے خوم میں ایک لیڈر ہے اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں کسی کا بھی کوئی پارٹی کا نام نہیں لیتی ہوں نہ کوئی لیڈر کا نام لیتی ہوں مگر خوم کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ہمارے مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹام کھیشتے آج بتا دو ہندوستان میں کوئی ایسے رہنوان مسلمانہ ہیں نہیں ہے مسلمانوں کے خطلہ ہو جارے ہمارے لیڈروں کے خطلہ ہو جارے ہمارے خود ہمارے خوم کے لیڈرہ کچھ نہیں کر سکرے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے نوجوان بچے کوسی راستے پر چارے ان کی زندگیہ خراب ہو جارے ہیں ان کو استعمال کیا جارہا آج ضرورت ہے خوم کو لیڈر کی ضرورت ہے رہنوما کی ضرورت ہے ہمارے خوم کو ضرورت ہے اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کریں اور ایسا رہنوما چونے سیاست میں اترے چاہے لڑکی ہوئے یا لڑکے سیاست میں اترنے کے آج ہماری ضرورت ہے یہ ضرورت ہمیں نہیں ہمارے آنے والے نسلوں کیلئے ہے آج ہمارے لیے یہ حال ہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا تو اے مسلمانوں جاگو ضمیر کو جگاؤ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے آج بچے بچے لڑ لے رہے اپنی زندگیاں خراب کر لے رہے تو آج ضرورت ہے ایجا ہونے کی اور مسلمان کو لیڈا چونے کی اسی مسجد کے ساتھ جزاک اللہ خیر آپ کی ویٹی رانہ تبستہ